موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد حضراتِ گرامی آج آپ کے سامنے وحابیوں کا ایک اور جھوٹ وحابیوں کی احادیثِ مبارکہ پر اپنی طرف سے جوڑ دینا اور وہ لوگوں کو اس قسم کی باتوں کو اپنے ویب سائیڈ پر لکھ کر کے غلط غلط چیزیں منصوب کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا یہ آپ کے سامنے آج واضح کر دوں گا کہ وحابیوں کی جو چال ہے وہ چال کبھی بھی ہم اہل سنت والجماعت پر کامیاب ہونے والی نہیں ہے آج وحابیوں کا ایک بہت بڑا جھوٹ آپ کے سامنے لاؤں گا آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام 360 جو ان کا ایک سوفٹ ویئر ہے پلے سٹور پہ اور اس میں سہائے ستہ وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں اور ہمارے سنی بھائی بھی اسلام 360 سوفٹ ویئر سے احادیثیں کو دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو میں اسی اسلام 360 جو پیج ہے اس کا میں سب سے بڑا جھوٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا اب اسلام 360 میں آپ جب ابودعوش شریف کو کھولیں گے تو اس میں ایک احادیث اس نے ذکر کیا ہے اسلام 360 میں حدیث نمبر 759 ابودعوش شریف کی حدیث ہے اس کو دیکھ لیں ذرا اس میں ایک حدیث ہے کہ حضرت تعوث سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایا ہاں اپنے بائے ہاتھ پر رکھتے پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے تھے یہ اسلام 360 کی ابودعوش شریف کی احادیث مبارکہ کو اس نے لکھا ہے حالانکہ جب آپ ابودعوش شریف کے پرانے نسخے جیسا کہ دیکھیں یہ میرے پاس ابودعوش شریف کتاب موجود ہے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں ابودعوش شریف جو ہے یہ ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے اب جب ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے تو ہم اگر اس کو کھولیں تو اس میں جو ہے کتاب السلات جب ہم کھولتے ہیں تو کتاب السلات کے صفہ نمبر 306 پہ کتاب السلات صفہ نمبر 306 اور صفہ نمبر 293 اور 296 یعنی 296 اب کتاب السلات کی تمام روایتوں کو آپ جب ہم دیکھتے ہیں اور جس احادیث کو اس نے اسلام 360 میں ذکر کیا ہے وہ احادیث جو ہے یہ میں نے اس کو کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ رکھا بھی ہے تاکہ آسانی ہو جائے میں نے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد پورا ابودعوش شریف کتاب السلات میں نے چھان دیا اس ابودعوش شریف میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی وہ کتاب یہ جو یہاں پر رفعیدین کے حوالے سے ہے ہان باندھنے کے حوالے سے ہے تو اس میں کیا ہے اس نے یہ چیز نہیں ہے تو مطلب کیا ہے کہ ابودعوش شریف کی جو قرآنیں نسخے ہیں اور جو کتابیں ہیں ابودعوش شریف یہ اس میں آپ کو یہ احادیث نہیں ملے گی اب ذرا بتائیے کہ جب یہ احادیث ابودعوش شریف میں آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تری سکسٹری میں اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو احادیث کو گڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میری طرف سے ثابت نہ ہو اس کو کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تو تو وہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب ذرا دیکھنا آپ فیصلہ کرو کہ ابودعوش شریف جو پہلے کی کتابیں ہیں اس میں نہیں ہے اور اس نے تھی اسلام تری سکسٹی پر پتا نہیں کہاں سے یہ احادیث کو لے کر آئے ہیں کسے کتاب سے لے کر آئے ہیں اور اس کو منصوب کر دیئے ہیں ابودعوش شریف میں اور نہ کہ پرانے نسخے میں آپ ڈھونڈ لو میرے پاس کتاب موجود ہے ایسا نہیں کہ میں آپ کو ہوا ہوای بات کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتاب اور یہ کتاب میں وہ بالکل بات نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ان لوگوں کی چالاکی اور دھوکہ دھڑی یہی ان لوگوں کا پیشہ ہے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو جو یہاں پر ملنے والے آتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے اور جو ہمارے سے گفتگو کرتے ہیں فونوں پہ تو ان کو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ آپ 360 کے بجائے اسلام 360 کے بجائے اس سوفٹ ویئر کو استعمال کرنے کے بجائے آپ کیا ہے اصلے کتاب میں کوئی بھی احادیث تلاش کریں کیونکہ ان لوگوں کی ذات پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے تو ذرا بتاؤ کوئی بیٹا اپنے باپ کی روش کو چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا نا یہود و نصارہ توریت و انجیل میں خلط ملک کرتے تھے اس میں اپنی طرف سے جوڑ دیتے تھے اپنی باتوں کو تو اب جب اپنی طرف سے یہود و نصارہ جو ہے وہ توریت و انجیل میں جوڑ دیتے تھے تو انہی کی تو اولاد ہے تو یہ احادیث میں کیوں نہیں جوڑیں گے اپنے باپ کی روش پر چل رہے ہیں تو خدا کے واسطے وہ چیز نہ کرو اب رہی بات کہ یہ لوگ جو مطلب احادیث کو پیش کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندنا یہ سنت ہے اب ذرا میں آپ کو بتا دوں اور جو الحمدللہ ہم احناف کے نزدی ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندنا یہ زیادہ درست ہے اور یہ جو ہے یہ بلکل صحیح روایتوں سے یہ بلکل ثابت ہے میں جو اس میں احادیث پڑھوں گا ابودعوش شریف کی ہی احادیث پڑھوں گا لیکن میں آپ کو چائلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اسلام تھیری سکسٹی پیج یا وہابیوں کا کوئی بھی پیج یا وہابیوں کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے ابودعوش شریف ابھی جو احادیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ احادیث ابھی کے ابودعوش شریف کے نسخے میں موجود ہی نہیں ہے لیکن جب آپ پرانی ابودعوش شریف لیں گے جو میرے پاس موجود ہے پرانی ابودعوش شریف لیں گے تو آپ کو یہ احادیث مل جائے گی کیونکہ اس میں کیا ہے احناف کا مسلح ثابت ہو رہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ واننا یہ نماز میں ثابت ہے اور یہ احادیث درست ہے لیکن کیا ہے یہ لوگوں نے ایسی احادیث کو اپنی اسلام پیس سے ہٹا ہی دیا ہے یا ابودعوش شریف سے ہی ہٹا دیا ہے کہ لوگ کیا جاہل ہیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے تو لہٰذا ان لوگوں کی چالاکی کو میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی ہمارے مسلح اگر ثابت ہو رہی ہیں تو اس کو کیا ہے بلکل کتابی سے ہٹا دی لیکن کتاب میں موجود ہے حدیث مبارکہ ہے مسرد احمد بن حنبل کی جند ایک صفحہ نمبر 110 میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے نماز میں سنت یہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتیلیوں کو ہتیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے ہتیلیوں کو ہتیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے دوسری حدیث امام دار قتنی نے سننے دار قتنی کے جلد ایک صفحہ نمبر 286 پر ذکر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے ہی روایت ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے امام ابو دعود جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آج کے ابو دعود میں ملے گئی نہیں یہ پرانے نسخے میں موجود ہے اللہ اکبر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتیلی کو ہتیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے اور آج کے جو ابو دعود شریف جو کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ابن العرابی ہے اور ابو دعود سے کیا ہے یہ حدیث نسخہ ہی مٹا دیا گیا ہے سننے مصنف ابن ابی شیبہ جلد ایک صفحہ نمبر 390 میں حضرت علقما بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا مصنف کی ایک اور حدیث جلد ایک صفحہ نمبر 390 پر ہی ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ نماز میں دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے مصنف کی یہ حدیث صفحہ نمبر 391 جلد ایک میں ہی ہے حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سوال کیا کہ ہاتھ کس طرح رکھے انہوں نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کے پشت پر دائیں ہاتھ کا باطن رکھے اور مصنف نے ہی ایک اور حدیث ذکر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائے اور اس حدیث کو امام بہقی نے بھی ذکر کیا ہے تو اب انہ حدیثوں سے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوئی کہ ہاتھ کو کیا ہے ناف کے نیچے رکھا جائے اب یہ جو وہابی لوگ کہتے ہیں اور ایک احادیث پیش کرتے ہیں وائل بن حجر کی وائل بن حجر کی احادیث پیش کرتے ہیں جو سننے سننے کبرہ کی جلد دو صفحہ نمبر تیس کی ہے کہ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا پھر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تو اس احادیث سے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھنا کیا ہے نماز میں زیادہ سنت ہے یہ احادیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے والی احادیث جو ہے وہ ضعیف ہے وہ فلاں ہے اس کے رابی فلاں ہے اس کے یہ فلاں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو احادیثیں ہم نے پیش کی ہے صرف اور صرف جو لاسٹ کی احادیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے جو ہے کہ حضرت علی حضرت علی سے جو بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں اور اس حادیث کو کیا ہے مصنف ابن عبی شایبان نے ذکر کیا ہے تو امام بحقی نے جو بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بحقی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کیا ہے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے یہ امام بحقی نے ذکر کرنے کے بعد کہا ہے یہ صرف امام بحقی کا قول ہے باقی دوسرے جو امام حاکم ہیں یہ تمام نے ان احادیثوں کے بارے میں جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی احادیث ہیں ان احادیثوں کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ احادیث بالکل صحیح روایت اور صحیح سندوں کے ساتھ واضح طور پر ہے اور آپ میں بتا دوں کہ وہ جو احادیث پیش کرتے ہیں حضرت وائل بن حجر کی تو اب وہ جس کو کے سننے کبرہ نے ذکر فرمایا ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے تو اس کے بارے میں علامہ ترکمانی علامہ ترکمانی رحمت اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے علامہ ترکمانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن حجر ہے ایک رابی جو ہے جو حضرت وائل سے روایت ہے تو اس حدیث کی سند میں کیا ہے حضرت محمد بن حجر ہے تو محمد بن حجر کے بارے میں امام زہبی جن کو کے بہت مانتے ہیں وہ لوگ امام زہبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے چچا سعید سے جو ہے وہ منکر روایت کرتا تھا یعنی محمد بن حجر جو ہے اس کے اس حدیث کے رابی ہیں اور وہ اپنے چچا سعید سے منکر روایت کرتا تھا اور ایک رابی ہے اس حدیث کی سند میں ام جبار ام جبار امام زہبی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر معروف ہے یہ جو کیا ہے غیر معروف ہے اور اس حدیث کے بارے میں امام زہبی کا قول ہو گیا امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مؤمل نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے مؤمل نے بھی روایت کیا ہے اور صاحب کمان نے کہا ہے کہ اس مؤمل کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ اپنی کتابیں دفن کر دی تھی یعنی جتنی بھی کتابیں تھی وہ دفن کر دی تھی اور اپنے حافظے سے احادیث بیان کرتا تھا یعنی اپنے ذہن و دماغ سے احادیثیں بیان کرتا تھا اور اس احادیثیں بیان کرنے میں بہت ساری ان سے غلطیاں اور خطائیں بھی ہو جایا کرتی تھی اور نیزان العتدال میں امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ منکر الاحادیث ہے وائل بن حجر کی جو احادیث پیش کرتے ہیں وہابی یہ کیا ہے منکر الحادث ہے اور امام ابو حاتب نے کہا ہے کہ یہ قصیر الخط آدمی تھا یہ محمد بن حجر اور کیا ہے یہ مومل یہ قصیر الخط آدمی تھا اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں بہت ساری خطائیں ہیں نیز امام بہقی نے حضرت علی سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن میں ازدراب ہے یعنی جو سینے کی حدیث کے جو متن وغیرہ میں ہے وہ اس میں ازدراب ہے امام بہقی نے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کیا ہے سننے کبرہ نے جو روایت کیا ہے اس میں بھی کیا ہے ازدراب کا ذکر کیا گیا ہے اور امام بہقی نے کہا ہے کہ روح بن مسیب روح بن مسیب نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے جو سینے پر ہاتھ باندھنے سے روایت کیا ہے تو اس روایت کیا ہے سینے پر ہاتھ باندنے والی احادیث کے مطالق تو اس روح کے مطالق ابن عدی نے کہا ہے کہ یہ ثابت اور یزید رکاشی جو ہے اس کے اقرابی ہے جو کہ گیا ہے غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ احادیث کو یہ کیا ہے روایت کیا کرتے تھے اور ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ موضوع احادیث روایت کیا کرتا تھا یہ کیا ہے موضوع احادیث اور اس کی روایت کو لینا ملکل جائز نہیں ہے اور ابن عدی عمر اور امام فقری نے کہا ہے کہ یہ سقات سے منکر الاحادیث روایت کرتا تھا اور یہ سارق الاحادیث تھا یعنی احادیث کو چوری کیا کرتا تھا اور اپنے ذہن و دماغ سے روایت کرتا تھا یہ ابن عباس والی روایت اور حضرت علی والی روایت جو سینے پر ہاتھ باننے کے آبادے سے ایک اور بات کر دوں امام ابو یعلا نے فرمایا ہے کہ موسیلی نے اس کو ضعیف کہا ہے امام بہقی نے کہا ہے کہ ابو مزلس سے ناف کے اوپر ہاتھ باننے کو جو نقل کیا ہے یعنی ابو مزلس جو ایک راوی ہے اور انہوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باننے والی احادیث کو جو کہا ہے تو اس کے بھی راوی صراحتا غلط ہے یہ امام بہقی فرماتے ہیں کیونکہ ابو مزلس کا جو عمل تھا امام بہقی فرماتے ہیں کہ ابو مزلس کا جو عمل تھا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے کا عمل تھا جیسا کہ ابو عمر نے سند جیت کے ساتھ تمہید میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے اور ابن معین نے بھی امام بحقی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بغیر سند کے ابو مزلس کی طرف یہ کیسے منظوب کر دیا اب ابن معین نے کہا ہے لیکن امام بحقی کا قول زیادہ درست ہے اب آئیے ایک اور بات میں آپ کو سامنے کہوں ابن حضم نے کہا ہے کہ ہم نے حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جائیں اور حضرت انس نے کہا کہ تین چیزیں اخلاق نبوت سے ہیں جلدی افطار کرنا دیر سے سہری کرنا اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ دائیں ہاتھ پر باندھنا اب ان تمام کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس بات کو امام ترکمانی نے الجواہر الخفی جلد دو صفحہ نمبر تیس اور بتیس کے بیچ میں ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے اب میں خلاصہ یہ ہے جو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث جو ہے وہ تمام احادیث سندن ضعیف ہیں یہ خلاصہ نکلا کیونکہ سب بارے میں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث میں صرف ایک احادیث جس کو کہ امام بحقی نے حضرت علی والی جو روایت ہے صرف ایک احادیث سند کو امام بحقی نے ضعیف کہا ہے اور یہ احادیث امام بحقی نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ احادیث متعدد سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے تو فقہ احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے اور مردوں کے لیے مردوں کے حق میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا ہے اور اس سے زیادہ عورتوں پر کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ توازو پائی جاتی ہے اور نماز جو ہے وہ آجازی اور توازو کا ہی نام ہے تو جس سے زیادہ توازو نظر آئے وہی احادیث کو فقہ احناف اپنے مذہب میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آجازی اور توازو کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر لیتے ہیں یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دیا پھر آخری میں میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں نے تو اس لیے ثابت کیا ان کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث کے حوالے سے وہ یہ کہ ان وہابیوں کا جو جھوٹ ہے اس نے ابو دعود میں اسلام 360 میں اس نے جو اپنی طرف سے گڑا ہے احادیث کو لائی ہے تو ان سے بچا جائے اور جو حق ہے وہ کتاب اور علماء اہل سنت سے پڑا جائے تاکہ ان کے چالاکی اور ان کی مکاری سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے اسلام علیکم